اب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں انٹی کرپسن نے شفیق کھوکر کو سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور سے گرفتار کر ریا گیا تحصیل دار حسیب کو بھی انٹی کرپسن نے گرفتار کر لیا ہے اس پر بات کریں گے عمر شاکر سے جی عمر شاکر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی کھوکر برادان کی جانب سے ایرازی سکینڈل سے متعلق ہے کیس کی سماعت ہوئی ہیں اور آج سماعت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ انٹی کرپسن نے شفیق کھوکر کو ہاتھا عدالت سے گرفتار کر لیا ہے شفیق کھوکر پر چونیا میں اٹھالیس اکر سرکاری راضی پر قبضے کا الزام ہے جبکہ انٹی کرپسن نے تحصیل دار کو بیضاتیوں کے الزام میں سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر سے گرفتار کر لیا ہے آج کھوکر برادران سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تو دی جی انٹی کرپسن عدالت کے روگروہ پیش ہوئے اور عدالت کو آگاہ کیا کہ کھوکر برادران کے خلاف انکواری جاری ہیں جس میں لارڈ میر لاہور جو ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے عدالت نے لارڈ میر لاہور کی سردنش کی اور سماعت دو ہفتوں تک ملتبی کرتے ہوئے دی جی انٹی کرپسن لڈی او اور دگر حکام کو اس سے تفصیلی ریپورٹ طلب کی تاہم سپریم کورٹ کے آہات عدالت سے باہر نکلتے ہی کھوکر برادران کے بڑے بھائی شفیق کھوکر کو ہاتھ عدالت سے گرفتار کیا گیا جبکہ تحصیل دار کو بھی سپریم کورٹ کے ہاتھیں سے گرفتار کر دیا گیا اچھو مر ساکر بتائے گا اب آگے کی سماعت ہی کوئی ڈیٹ بھی فکس کی گئی ہے یا نہیں جی عدالت نے دی جی انٹی کرپسن کو اور دی جی لڈی اے کو یہ حکم دیا ہے کہ ایرازی سے متعلق جو ہے تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے کھوکر برادران پر لاہور کے مختلف علاقوں میں سرکاری اور شہریوں کی ایرازی پر قبضوں کا الزام ہے جس پر چیف جسیس پر پاکستان نے جوائنٹ انویسٹکیشن کمیٹی بھی تشکیل دے رکھی ہیں جس کی سرپرستی دی جی انٹی کرپشن کر رہے ہیں دی جی انٹی کرپشن نے ہی آج عدالت کو آگاہ کیا کہ ملزمان کے خلاف جو ہے وہ انکواری کر رہے ہیں جبکہ شفیق خوکر سے مزید انکواری جو ہیں وہ مطلوب ہیں جس پر چیف جسیس پر پاکستان نے تمام حکام کو اور جی اے ٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ دو ہفتوں میں تمام تر تفصیلات جو ہیں عدالت کے روپ روپ اچھا مر شاگر ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ محمد اشفاق بھی موجود ہیں ان سے بھی جال لیتے ہیں محمد اشفاق بتائے گا آج جیسے کہ سمات ہوئی انٹی کرپشن نے شفیق خوکر کو سپریم کورٹ ریجسٹری سے گرفتار کر لیا اور تحصیل دار حسیب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے مزید کیا گرفتاریاں سامنے ہیں کن کن کو گرفتار کیا گیا اچھا ملکل آج جب کیسے سمات شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو آج سب نوید عالم جو کہ کنسولیڈیشن کے چیف تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد چیف جسٹس پاچستان جسٹس میاں ساتھین صاحب نے یہ رماغ کیے کہ اس لینڈ سکیم میں جو بھی ملوث ہے خوکر برادران کے ساتھ تو ان کے خلاف بھی قانون کے تحت کاروی کی جائے تو ابھی جب کیسے سمات ستم ہوئی تو خوکر برادران باہر نکلے تو ڈی جی انٹی کرپشن نے شفیق خوکر کو حراست میں لے لیا جس کی شکایت فوری طور پر شفیق خوکر کے وکیل ایسن بھون نے جا کے چیف جسٹس پاکستان پہ کی اور یہ کہا کہ پہلے تحقیقات کیے بغیر ہی شفیق خوکر کو کمرہ دالر سے باہر نکلتے ہی ڈی جی انٹی کرپشن نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے جو کہ غیر قانونی اقدام ہے تو اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے دی جی انٹی کرپشن سمیت دیگر جو افتران تھے ان کو فوری دوارہ خوٹ میں بل بلا لیا ہے اور ان سے وضاحت بھی طلب کی گئی ہے کہ جو شفیق خوکر کو گرفتار کیا گیا ہے وہ کس قانون کے تحت کیا گیا ہے اور ان کے اوپر کیا چارٹ لگایا گیا ہے کیونکہ ابھی چیف جسٹس پاکستان نے کچھ دیر پہلے دی جی انٹی کرپشن کو یہ بتایا تھا کہ آپ کمیٹی کے سربراہ ہیں اور آپ اپنی سربراہی میں اس سارے معاملے کی اثر انہوں تحقیقات کروائیں اور اس تحقیقات میں جو بھی جمعہ در ہوگا اس کے حلاف آپ قانون کے تحت کاروئی کریں لیکن جب عدالتی سماعت حتم ہونے کے بعد شفیق ہو کر کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو انہیں جو دی جی انٹی کرپشن تھے سنین رسکر انہوں نے اپنی حراست میں لے لیا جس پر دی جی انٹی کرپشن پنجاب کے وکیل احسن بھون نے جا کے چیف جسٹس پاکستان سے کمرہ عدالت میں اس معاملے کی شکایت لگائی اور کہا کہ دی جی انٹی کرپشن قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بغیر تحقیق کے جو شفیق ہو کر کو حرافت میں لیا ہے جس پر چیف جسٹس پاکستان نے فوری طور پر دی جی انٹی کرپشن سمیت دیگر پولیس افسران کو فوری کمرہ عدالت میں دوبارہ بلا لیا ہے اور ان سے وضاحت طلب کی ہے سماج کی سماج سے متعلق حکم جاری